اسلام کیوں میں ہوں سمی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیڈ میکر پاکستان آج آپ جو شیڈ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیزائن میں دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے اور اس شیڈ کو کہتے ہیں یوگینڈا ڈیزائن یہ یوگینڈا ڈیزائن ہے جی اور اس کو آپ دیکھتے ہوں گے مختلف لوگوں نے اسے انسٹال بھی کیا اور ایڈ ڈی اینڈ اس کے ریزیرٹ جو نکلے ہیں وہ بھی تو آج بھی میں آپ کے ساتھ ایکچلی اس کی افادیت ہی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب کسی کے جانسے میں آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں بنا لیتے ہیں تو آپ ایکچلی اپنا بزنس ٹوٹلی رسک پہ ڈال دیتے ہیں اور یہ وہ پہلا کام ہے جس سے آپ کیا کام شروع ہونا ہے یعنی کہ جو بزنس آپ سٹارٹ کرنے جا رہے ہو اس کا پہلا سٹیپ ہے اگر یہ ہی ایسا بنے گا کمزور بنے گا ایسی ڈریکشن میں بنے گا جو کہ ڈریکشن بھی صحیح نہیں ہوتی اس کی ٹھیک ہے اور یہ ٹنل ڈیزائن ہے یہ ٹنل ڈیزائن کبھی بھی آپ کی ڈیریز آپ کے اینیملز کے لیے فروٹ فول نہیں ہو سکتا کبھی بھی پائیدار سسٹم نہیں ہے یہ ٹھیک ہے سرگی کے ساتھ کبھی بھی آپ جائیں گے تو یہ ٹیمپریری ایک سلوشن ہوتا ہے یوگینڈا میں انجیوز جو ہیں وہ بنا کے دیتی ہیں مفت ٹھیک ہے جی یہ ادھر غربت زیادہ ہے وہاں پہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ انجیوز جو ہوتی ہیں مختلف وہ سپانسر کر کے انہیں بنا کے دیتی ہیں جس میں وہ اپنی مرگیاں ویرہ رکھتے ہیں یا رہنے کے لیے سپاٹ ہونے ملتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ہی اپنے جانور بھی بیچ میں رکھ لیتے ہیں لیکن وہ مجبوری کی حالت میں ہے اب یہ جو شیڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ دو سو اسی روپے سکویر فٹ بنایا جاتا ہے جی اور انہیں بنانے والے سائنزان جو ہیں وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ سب سے سستا ہے دو سو اسی روپے میں یہ سب سے مہنگا شیڈ ہے کیونکہ اس کی لائف ہی نہیں ہے یہ آپ کے پانچ چھے مہینوں کے اندر اگر ا ایک آندھی دو آ جائیں تو یہ شیڈ اس طرح کا حال ہو جاتا ہے جو آگے جا کے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اس شیڈ پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے سپیشلی وہ لوگ جو ڈیری کا کام کرتے ہیں وہ تو سوچیں منا اس طرف جانے گا ٹھیک ہے میں تو انہیں مرگیوں کے لیے بھی ریکمنٹ نہیں کرتا کہ اس میں مرگیاں بھی نہیں رکھنی چاہیے کوئی جاندار اس طرح کے شیڈ میں نہیں رکھنا چاہیے جو آندھی توفان آئے اور اڑ جائے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو سنبھال نہ سکیں اس جانور کو یا اس ان چیزوں کو ٹھیک ہے کیونکہ وہ زندہ چیزیں ہیں اور اس ٹیم بارش ہو رہی ہوتی ہے تیز آندھی توفان ہوگا سردی کا موسم ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پہ اگر سڈینلی اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ لوگ نہیں سنبھال سکیں گے اپنا سمان اور اپنی جانوروں کو تو مہربانی کریں اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں دو سو اسی کا مطلب ہے یہ شیڈ جو ہے یہ تیس بائے دو سو فیڈ لمبا ہے تو اس کا مطلب ہے دو سو اسی روپے کے حساب سے تقریبا یہ اٹھارہ لاکھ کے قریب جو ہے نا کاؤس کیا ہوگا ٹھیک ہے جی ایک بڑی اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ پہ آپ اچھا اور صحیح ڈیزائن والا شیڈ جو ڈیری کے لیے وہ آپ بنا سکتے تھے کیا آپ نے ڈیری کے لیے ایک ایسی چیز کو منتخب کیا جس کا جس کی لائف ہی نہیں ہے لائف ہی زیرو ہے ٹھیک ہے تو افسوس ہوتا ہے جب مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ دوبارہ ملتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے پروپر شیڈ بنانا ہے پہلے ہم نے بنا لیا تھا غلطی ہو گئی سمجھ بھی نہیں آیا اور جن صاحب سے بنوائیا انہوں نے بہت ہی کہنا میں ہمیں جو ہے وہ چھانسے میں رکھ گئے یہ چیز ہم سے بنوائی یہ ہمیں آئیڈیا نہیں تھا تو یہ چیزیں گائیڈ کرنے سے ہوتی ہیں اور ہم جو ہے اس کو گائیڈ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ڈال رہے ہیں کہ آپ لوگ اویر ہو جائیں اندناب یہ والا شیڈ جو ہے آپ گھر میں بنانا چاہیں خ ٹھیک ہے ادھروائز دو سو اسی روپے سکوئر فٹ کے حساب سے یا اس کی کوئی بھی قیمت آپ دے کے اسے بناتے ہیں تو میری نظر میں آپ نے وہ ضائع کی ہیں ٹھیک ہے پیسے اور اس طرح کے شیڈو کی کوئی لائف نہیں ہے تو اس میں جانور بھی نہیں رہ سکتا ہے کوئی انسان بھی نہیں رہ سکتا ہے ایون آپ اس کے نیچے بھوسہ تک نہیں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں جی کہ اپنے پیسے کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں اور کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ مستند لوگوں سے ہی شیڈ بنوائیں جو کہ اس کام کا ایکسپیئنس بھی رکھتے ہوں اور اچھے ڈیزائن جو کہ ریکمینڈڈ ہو اس ڈیزائن کے شیڈ بنائیں نہ کہ اس طرح کے ٹنل شیڈ جس میں ہوا آتی ہے لاک ہو جاتی ہے اور یہ ہوا ساری سرکی کو آپ کے اڑا دیتی ہے اور انڈ میں آپ کے پاس یہ ڈھانچہ رہ جاتا ہے جو اس ٹیم انس آپ کا ہے اور یہ آپ میں سرابطہ کر کے بنوانا چاہ رہے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے جب اس طرح کی ویڈیو شیئر کرت ہم نے پہلے یہ بنایا تھا اور اس میں ہم نے اتنے پیسے لگایا تھا تو ہمیں جو ہے اس چیز کا خیار رکھنا چاہیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کی دلازاری نہیں ہے لیکن اس ویڈیو سے ہم چاہتے ہیں کہ عوام جو کہ لوگ بنانا چاہ رہے ہیں اور اگر اس طرح کا کوئی بھی وہ ویڈیو یا اشتہار دیکھتے ہیں جس میں وہ جناب بہت سستہ کی رٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ بہت زیادہ سستی چیز ہے تو نہ یہ سستہ ہے نہ پائدار ہے یہ آپ کے کسی جانور کے قابل یہ شیڈ نہیں ہے تو مہربانی کریں اس سے دور ہیں اور ایسے چال بازوں سے بھی دور ہیں جو آپ کو جان سا دیکھیں اس طرح کے شیڈ بنوا کے پیسے لوٹنے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میں ہوں سمی اللہ خان اور آپ کو کسی قسم کی شیڈ سے ریلیٹڈ سرویسز چاہیے ہوں